اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم جس آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے آسام کے اندر ایک پولیس نے ایک ایوکشن ڈرائب کے نام پر مسلم محلے پر حملہ کیا اور وہاں پر جانے بھی گئی ہے بچہ کی بھی جان گئی ہے اور افرادوں کی بھی جان گئی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو ایک شرم گورنمنٹ کو آسام گورنمنٹ کو پورے دنیا میں ہوا تھا جہاں پر لوگ تاجب کر رہے تھے کہ کس بے انسانیت کی ایک چھوٹی سی بھی ایک قطرہ بھی ان کے اندر نہیں ہے کس طریقے سے ایک ڈیڈ باڈی کو پولیس والے مار رہے ہیں اور ایک گورنمنٹ سے ریلیڈڈ جرنلیس اس پر خود رہا ہے اس کے بعد جو ان کا ایک نام خراب ہو گیا تھا اب ایک یوجل بی جے پی کا ایک سٹائل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پوری طریقے سے بی جے پی بیک فوٹ میں آ جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس پورے ایشو کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایشو کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے واپس پاپلو فرنٹ آف انڈیا کا نام لیا جاتا ہے یہ سب بتایا جاتا ہے کہ پاپلو فرنٹ نے اس کو وہاں پر لوگوں کو لایا فنڈ کیا ایسے الگ الگ الزامات لگا رہے ہیں اور کل ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کا ایرسٹ کیا گیا وہ بھی بتایا گیا کہ وہ پاپلو فرنٹ کے ممبر تھے یہ سارے سراسر جھوٹ باتیں ہیں یہ پاپلو فرنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی باتیں ہیں اس میں دو تین چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے نمبر وان کیا ہے وہاں پر لوگ اپنا ڈیموکراتک رائٹس پروٹیش کرنے کے لیے آئے تھے وہ چاہے کوئی بھی ہو اس محلے کے لوگ ہو یا باہر والے لوگ ہو کیا اگر ایک ملک میں کہیں پر بھی چند لوگوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے کہ دوسرے محلے کے لوگ آ کر ان کے لیے پروٹیش نہیں کر سکتے تو یہ بیجے پی گورنمنٹ ایسا ایک ناریٹیو بیلڈ کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کچھ بھی کریں آپ خاموش رہو گورنمنٹ کو کیسے بھی قانون لے کے آئے آپ اپنے گھر کے اندر ٹی وی دیکھتے بیٹو اس طریقے کا ایک ناریٹیو جو گورنمنٹ لے کے آ رہا ہے یہ دیموکرسی کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ پبلک کے اوپر ایک پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے بات کرو گے تو آپ پر کیسے دالا جائے گا اگر کسی کا گھر جل رہا ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹو اس کے گھر کا آگ بھجانے کے لیے آپ مجھ جاؤ یہ جو ایک گورنمنٹ کا ایک پولیسی ہے بہت دینجرس پولیسی ہے اور یہ ٹرنڈ آپ دیکھیں گے یہ ٹرنڈ ایسائی ہو رہا ہے ایک انسیرنٹ ہو جاتا ہے اس انسیرنٹ کو دبا کر دوسرے نون ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے جس طریقے سے ڈلی کے دنگے ہوئے تھے وہ دنگے میں کتنے مسلمانوں کی جانے گئی تھی پروپٹی برباد ہوئی تھی لیکن اس کو ڈاؤن کر کے ڈلی دنگوں کا اس سے پہلے جو سی اے پروٹیش ہوئے سی اے پروٹیش کو اس سے پہلے بنایا گا کیونے آپ نے پروٹیش کیوں کیا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مدی پردیش کے اندر اندور میں ایک چھوڑی والے کو لنچنگ ہو جاتا ہے وہ چھوڑی والے کا کیس پولیس نہیں لیتی ہے تو آوام وہاں پر مل کر پروٹیش کرتی ہے تو دوسرے جن ایشو بنایا جاتا ہے کہ آپ پروٹیش کیوں کیے پروٹیش اس لئے کیے کیونکہ آپ نے کیس نہیں لیا لیکن اس شخص کو مارا گیا وہ بڑا ایشو نہیں ہے پروٹیش کیوں کیے وہ بڑا ایشو بن گیا ہے ہر کسی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے یہ ٹرنڈ بہت ہی خطرناک ہے بی جی پی یہ ٹرنڈ کو ہر جگہ استعمال کر رہا ہے ایشو بڑا نہیں ہے جو بی جی پی گورنمنٹ کے طرف سے ہوتا ہے لیکن اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرتا ہے یا ایسا ایک نریٹیب بنائی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم لوگ بہت صاف ہیں گورنمنٹ بہت صاف ہے گورنمنٹ مجبور ہے گورنمنٹ کو مجبورن یہ کرنا پڑا یہ مجبورن کرنا نہیں پڑا یہ بی جی پی کی جو ہیٹ پولٹکس ہے نفرت کی سیاست ہے اس نفرت کی سیاست کو یہ پوری گورنمنٹ نفرت کی بنیاج پر چلی ہے اور بی جی پی کے سارے چیف منشور کے بیچ میں کومپیٹیشن چلا آئے کہ نریندر مو جی کو کون ریپلیس کرے گا وہاں سے یوگی ٹرائی کر رہا ہے یہاں پر شیوراج پہنس ٹرائی کر رہا ہے یہاں پر ہمانتر بیسوہ ٹرائی کر رہا ہے اب ریپلیس کرنا ہے تو ان کے لئے کرائیٹیریا کیا ہے ڈیولپمنٹ ان کا کرائیٹیریا نہیں ہے ان کا کرائیٹیریا ہے کونسا چیف منشور زیادہ انٹی مسلم کام کرے گا جتنا زیادہ انٹی مسلم کام کریں گے اتنا آپ نے آپ کو یہ لوگ نیکس پرائی منشور کینڈیٹ بننے کی کوشش کی جارہے ہیں تو یہ اپنے بی جی پی چیف منشور کے کومپیٹیشن میں یہ لوگ مسلم کمیونیٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہاں پر میں مسلم کمیونیٹی اور سیویل سوسائیٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کا جو ایک ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ جہاں پر ڈیموکرٹیک رائٹس کو سٹیفل کیا جاتا ہے ڈیموکرٹیکل جو ہمارا ایک پروسیس جو اس پروسیس کو سٹیفل کیا جاتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کسی کے ساتھ پرولم ہا ہمارے ساتھ پرولم ہوگا ایک ایک کر کر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اب دیکھیں جو گھومر گھوم کے ساتھ کیا ہوا کلیم سدھی کی کے ساتھ کیا ہوا پوپلو فرنڈ کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مسلم علماء ان کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک سازش ہے یہ سازش کے خلاف ہمیں ہمارا ڈیموکرٹیکل رائٹ کو ایک ساز کرنا ہے اور جمہوری طریقے سے یہ جو ایک انجسٹس چل رہا ہے اس کو اپوز کرنا بہت ضروری ہے